السلام علیکم ویئرز شرچک گورڈ فارم کی طرف سے میں ہوں آپ کا مذبان شویہ برشاد آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے جو چھوٹے مندرے ہوتے ہیں جو تین سے چار ماہ کے مندرے ہوتے ہیں ان کی گروتھ کے لیے ان کی بیٹھ کے لیے ان کی لیندھ کے لیے ان کی ہائٹھ کے لیے یہ ساری چیزوں کی گروتھ کے لیے آپ کو کیا جو ہے وہ ضروری کام کرنے آپ نے ان کی ڈائیٹ کیسے پلان کرنے آپ نے اور اس کے لیے آپ نے ان کو کیا پلانا ہے تو یہ سب ہی ڈیٹیئرز میں آپ کو اس ویڈیو میں پروائیٹ کرتا ہوں تو میری اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ میرا مندرہ ہے تقریبا ساڑھے چار مہینے کا آپ اس کی لیند چیک کریں ماشاءاللہ یہ لاکھا ہے پیور لاکھا مندرہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا توتہ فیس میں ہے اور یہ ابھی گروتھ پکڑ گیا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گروتھ کس طرح پکڑ گیا ہے اس کی کیسے ہمیں پتہ چلے گا اس کی گروتھ جو ہو رہی ہے وہ شروع ہو گئی ہے میں نا اس کو جو ڈیلی کا میں اس کو جو کھانا بغیرہ کھلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دوپہر کو اس کو جو ہے وہ گلی روٹیاں جس کو ہم ٹکر کہتے ہیں وہ میں اس کو ضرور کھلاتا ہوں جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنے مزے سے کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کسی قسم کے جو مصنوعی ونڈے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ دوپہر کو یہ جو گلی روٹیاں یہ اس کو کھلائیں پانی میں بھی گھوکے دیکھیں ساتھ میں پانی بھی پی جائے گا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ روٹیاں بھی کھا جائے گا اور روٹیاں یہ ہوتی ہیں ان کی تصویر تھنڈی ہوتی ہیں گرمی میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ ان کا فروا بناتی ہیں ماس بناتی ہیں ان کا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ مندرے کو یہ کھلانے کے بعد آپ نے جوین اور گوڑ لے لینے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے نا پیس کے نا اس کی ڈیلیاں دو بنا کے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کو کھلانی ہے اس سے اس کا حازمہ جو بلکل ٹھیک ہو جگہ لوز موشن نہیں لگیں گے آپ یہ جو میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا آپ یہ اپنائیں دوپہر کے وقت اس کو یہ ٹکر وغیرہ کھلائیں گے لے کر کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جو مندرے ہیں چھترے ہیں وہ گروت پکڑ جائیں گے بلکل یہ دیکھیں آپ اس کی لیندھ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور کوالیٹی مندرہ ہے اس کی ٹیل چیک کریں ماشاءاللہ کتنی لمبی ٹیل ہے ابھی یہ ساڑھے چار مہینے کے اور اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ ڈبل اٹی ہے یہ دیکھیں اس کی اٹی ساڑھے چار مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کوالیٹی مندرہ ہے یہ اور اس کے ساتھ کھانے یہ کھانے کا میں نے بتایا آپ کو فرس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پٹھے کھلانے ہیں ٹھیک ہے سبس چارہ آپ اس کو کھلائیں فرس ٹائم پہ اور سیکنڈ ٹائم آپ نے یہ گلی روٹی ہے اس کو کھلانا ہی ہے اور جو تھرڈ ٹائم ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو گتاوہ بنا کے کھلانا ہے توڑی کا توڑی کا آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو لوز موشن نہیں لگتے ہیں اب توڑی آپ نے گلی کر لینے ہیں گلی اس کے لئے کرنے ہیں ان کو چھینکیں پھراتی ہیں ان کے ناک میں ایک دوڑی چلی جاتی ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے ہم اس کو گلہ کر لیں گلہ سے یہ ہوتا ہے اسی لئے یہ کھا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اس میں چوکھر ایڈ کرنا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں سوڑی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ چیز ایڈ کریں اس میں اور اس کو ایک علاہ دیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جو مندرے اور شطریں ہیں وہ دینوں میں جو ہے وہ پلنا شروع ہو جائیں گے ان کی گروہت ان کا وزن اور وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گروہت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے کہ آپ نے پانی میں کیا پلانا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے بیسن لے لینا ہے جو بیسن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ان کو پانی میں ڈال کے پلانا ہے ٹھیک ہے دو کھانے کے چمچ آپ نے بیسن لینا ہے اس کو آپ نے پانی میں ایک تقریباً ایک لیٹر پانی میں ملا آکھیں اس کے آگے رکھنے ہیں یہ پی جائیں گے ہودی بڑے مزے کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ہو سکتا تو آپ اس میں تھوڑا سا گھڑ بھی ایڈ کر دیں ماشاءاللہ بڑے مزے سے کھا جائیں گے اس کو پی جائیں گے اور یہ جو بیسن والا پانی ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ ان کا ویڈ یہ بڑھاتا ہے ٹھیک ہے آپ جو میمانے ابھی ٹوٹکی آپ کو بتائیں آپ ان کو اپنایں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے مندرے چھترے جو ہیں وہ دنوں میں پلیں گے بڑھیں گے ان کا ماس بھی بڑھے گا فربہ بھی بڑھے گا وہ لینٹ بھی کریں گے اور ہائٹ بھی کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ